موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی نظریہ کائنات یا اصول دین کی ابحاث پیش خدمت ہیں اور ارض ہوا کہ اسلام کی بنیادی نظریات عقلی دلائل کی بنا پر مانے جاتے ہیں اسلام نے اپنے بنیادی نظریات عقلی اصولوں اور عقلی دلیلوں کی بنا پر پیش کیے ہیں اور اسی لئے اسلام کو لوگ قبول کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے مخابلے میں بعض افراد اور بعض اسکالرز نے دین کی پیدائش کے بارے میں اور نظریات پیش کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین عقلی دلائل کی بنیاد پر پیدا نہیں ہوا بلکہ دین کی پیدائش کے اور وجوہات ہیں ان میں سے ایک نظریہ نظریہ جاہل ہے کئی ایسے اسکالرز گزرے ہیں ایسے دانشمند افراد جنہوں نے یہ نظریہ دیا کہ ابتدائی انسان جو کررہ زمین پر زندگی بسر کیا کرتے تھے وہ چونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا وہ سائنس سے عشنا نہیں تھے وہ غاروں میں رہنے والے انسان تھے ابھی ترقی نہیں ہوئی تھی ابھی انہیں لکھنا بھی نہیں آتا تھا تو وہ دنیا میں مختلف جو حوادث دیکھتے تھے مختلف حادثات تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے مثلاً اگر بارش برس رہی تو یہ کیا ہو رہا ہے کون سا پروسس ہے جس کی بنا پر بارش برس رہی ہے توفان آ رہے ہیں زلزلے آ رہے ہیں بیماریاں ہو رہی ہیں دن اور رات ہے چاند گرین ہے سورج گرین ہے اس طرح کے جو نیچرل حادثات ہیں انہیں ان کی سمجھ نہیں تھی وہ علم کی روشنی سے محروم تھا انہیں لکھنا بھی نہیں آتا تھا لیکن ذہن میں وہ ہوتا تھا ان کے اقنان کی کوئی علت تو ہوگی لیکن چونکہ ان کی سائنسی علت کا علم نہیں تھا اس لئے انہوں نے ایک فرضی علت اور سبب اپنے ذہن میں بنا لی انہوں نے کہا کہ ان کی علت خدا ہے جہاں پر بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کسی پروسیس کا کسی پروسیجر کا انہیں علم نہیں ہوتا تھا اس کی کوئی سائنسی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کر رہا ہے ایک فرضی خیالی چیز انہوں نے بنا لی اور اس کا نام خدا رکھ دیا اور اس طرح کرتے کرتے ان کے نظریات بنتے گئے پھر اس خدا کی انہوں نے پرستش کرنا شروع کر دی رسم و رواج بنے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دین بن گیا پس دین کی بنیاد جہل ہے جہالت ہے لاعلمی ہے جواب میں پہلا نکتہ یہ عرض ہے کہ اس طرح کے جو اور نظریات بھی بیان ہوئے ہیں اس نظریے کی بھی پہلی اور سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ کسی دلیل سے آری ہے یہ نظریہ جو کہتا ہے دین جہل کی جہالت کی پیداوار ہے اس نظریوں نے کوئی بھی دلیل اور ثبوت پیش نہیں کیا کوئی تاریخی ثبوت کوئی سائنسی ثبوت کوئی عقلی ثبوت اور سب جانتے ہیں ہم کہ دعویٰ اگر دلیل کے بغیر ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ فقط دعویٰ ہے اور یہ بھی فقط دعویٰ ہے اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی ایک شائرانہ خیال ہے ایک وہم ایک تخیل ہے چونکہ اس کی کوئی دلیل پیش نہیں ہوئی آج تک کہ واقعی جس سے ثابت ہو کہ واقعی ان ابتدائی انسانوں نے اپنی جہالت کی بنا پر خود ایک خیالی خدا بنایا اور اس خدا کو ہر حادثے کی علت خیال کیا ایسا کوئی ثبوت انہوں نے آج تک پیش نہیں کیا دوسرا جواب اس نظریہ کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بل فرض ہم مان لیتے ہیں کہ وہ لوگ جہالت کی بنا پر خدا کی متقید ہوئے اور دین کی طرف آئے فرض کرتے ہیں کہ یہ نظریہ درست ہے لیکن پھر بھی اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی تحقیق کی وجہ غلط ہو تو لازمی نہیں ہے کہ اس تحقیق کا نتیجہ بھی غلط ہو اگر کسی تحقیق کی وجہ یعنی کسی تحقیق پر مائل ہونے کی وجہ مائل ہونے کا انگیزہ اور موٹیف اگر غلط ہو تو لازمی نہیں کہ اس تحقیق کا نتیجہ بھی غلط ہو جس طرح ہم میڈیکل سائنس میں دیکھتے ہیں سائنسی بیماریوں پر تحقیق کی وجہ انسان کی لاعلمی تھی انسان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیماری کیا ہے کیوں ہو رہی ہے اس کا علاج کیا ہے درست اس کو معلوم نہیں تھا جاہل تھا لیکن اس نے تحقیق کی تحقیق کی نتیجہ میں دلائل کی بنا پر اسے بیماری کا علم ہوا اس کا علاج بھی معلوم ہوا تو اب ہم یہاں نہیں کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جہالت کی بنا پر تحقیق کیلئے معل ہوئے لہٰذا تحقیق کا نتیجہ بھی غلط ہے اگر اس طرح ہوتا ہے تو بیرس کا مطلب ہے کہ پوری سائنس کو ہم بلکل باطل قرار دیں غلط قرار دیں چونکہ اکثر سائنسی تحقیقات کی وجہ اسی طرح کی باز نفسیاتی چیزیں بنی ہیں تو یہ جس طرح میڈیکل سائنس کے بارے میں اور دیگر سائنسی شاخو کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے اسی طرح دین کے بارے میں بھی یہ بات درست نہیں ہے اگر فرض بھی کر لیں نظریہ جہل کو درست بھی فرض کر لیں پھر بھی اس کا نتیجہ درست نہیں نکلتا زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ ان ابتدائی انسانوں نے اپنی جہل کی بنا پر تحقیق کی لیکن تحقیق کے نتیجے میں وہ ایک حقیقت تک پہنچے اور وہ یہ حقیقت یہ تھی کہ اس کائنات کا بنانے والا خالق موجود ہے وہ خالق حکیم ہے عادل ہے اور اس طرح وہ اس کے نمائندوں کی طرف آئے اور برحال دین کی طرف وہ لوگ آئے اس نظریہ کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ جہالت اور نادانی دینداری کا باعث بنی تو اس کا لازمہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی جاہل گزرے ہیں اور آج ہیں ان سب کو دیندار ہونا چاہیے چونکہ جہالت انسان کو دین کی طرف لاتی ہے اس نظریہ کی بنا پر تو پھر اتنے جو جاہل دنیا میں ہیں ان سب کو دیندار ہونا چاہیے یا تاریخ میں جتنے جاہل گزرے ہیں وہ سب دیندار ہونے چاہیے تھے لیکن تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور نہ آج کی دنیا میں ایسا ہے ایسے کئی ملین جاہل موجود ہیں جو کسی دین کے قائل نہیں ہیں یا تاریخ میں بھی ایسے گزرے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے اور چوتھر جواب اس نظریہ کا یہ ہے کہ اگر دین جہالت کی پیداوار ہے نادانی کی پیداوار ہے تو جو لوگ عالم ہیں دانشمند ہیں اسکالرز ہیں سائنسدان ہیں ان کو بالکل بھی دیندار نہیں ہونا چاہیے چونکہ ان کے پاس تو علم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سنکڑوں اور دسیوں ملینے سے افراد تاریخ میں بھی گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جو اسکالر ہیں جو پاس علم ہیں سائنسدان ہیں لیکن وہ پھر بھی دین کے متعقید ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین دلائل کی بنیاد پر انہوں نے مانا ہے دین کے اپنے دلائل ہیں دین کے اپنے ثبوت ہیں جن کے ذریعے اس کی حقیقت اور حقانیت ثابت ہوتی ہے اور اس نظریہ کا پانچھوہ جواب یہ ہے کہ اگر دین جہالت کی پیداوار ہے تو دین کو جہالت کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے دین آکے جہالت کو پروموٹ کرے چونکہ دین اس صورت میں پھیلے گا مانا جائے گا جب جہالت زیادہ ہوگی چونکہ یہ نظریہ کہہ رہے جہالت دین کی بنیاد ہے تو دین کو اپنی بنیاد مستقم کرنی چاہیے دین کو علم کے بارے میں کچھ نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دین مخصوصا دین اسلام علم کو فریضہ قرار دیتا ہے علم کو ایک واجب قرار دیتا ہے ایک ضروری شیع قرار دیتا ہے بنیادی عبادت قرار دیتا ہے تو یہ دین جو آکے خود جہالت کے ساتھ مقابلہ کر کے علم کی ترویج کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جہالت کی پیداوار نہیں ہے بلکہ دین علم کی پیداوار ہے طبی تو دین آکے علم و فہم و فکر کی ترویج کر رہا ہے اس کی طرف انسانوں کو دعوت دے رہا ہے بلکہ واجب اور فرض کی حد تک انہیں علم سے فکر سے آشنا کر رہا ہے اور آخری نکتہ اس نظریے کے جواب میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین کو لائے تھے اور دین کی انہوں نے تبلیغ کی تھی دین کا پرشار کیا تھا یعنی انبیاء وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے افراد تھے جنہوں نے دین کی سرپرستی کی دینی تعلیمات کو عام کیا دین سکھایا وہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اپنے زمانے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جہالت کی پیداوار نہیں ہے دین عقلی دلائل کی بنیاد پر جب انسان خدا سے عشنا ہوا اور اس خدا کی نمائندو کی طرف آیا تو دین پیدا ہوا اور اس طرح یہ نظریہ آگی بڑا و السلام علیکم و رحمت اللہ و بردان موسیقی 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 موسیقی